تو کرونا وائرس کے بڑھتے پرکوپ کے بیچ جو پورے سماج کے ہاتھ کو صاف کرنے کی محیم شروع کی ہے جائپور میں کھلی جیل سے یہاں کے بندی سماج کو کرونا وائرس کے سنکرمنٹ سے مقتی دلانے میں اپنی بھومی کا نبھانے میں لگے ہیں ماسک بنانے میں آتمندر بھرتا کے بعد کرونا وائرس کو لوگ کرنے کے لیے راجستان میں جیلی بھاگ نے ایک اور ابھیناو قدم بڑھایا ہے بھاگ کی اور سے سانگانیر کی کھلی جیل میں سینٹائزر کے اتپادن کا کار شروع کیا گیا ہے یہاں کھلی جیل میں سینٹائزر کا بڑے پیمانے پر اتپادن ہو رہا ہے جیلی بھاگ نے انڈیانا اگری بائیوٹیک کمپنی کے سیوگ سے کھلی جیل میں یہ فیکٹری لگائی ہے اس کے لیے راجستان سرکار سے لائسنس لیا ہے لائسنس لینے کے بعد پر تی دن پانچ ہزار لیٹر سینٹائزر کا اتپادن کیا جا رہا ہے اور اتپادن کا کام چوبیس گھنٹے چلے گا اس میں ساٹھ سے ستر بندی جھوٹیں گے پرانم بکتور پر کھلی جیل میں سو سے پانچ سو ایمل تک کی سینٹائزر کی پیکنگ شروع کی گئی ہے اسے بازار میں بڑے پیمانے پر مانوتا کی سیوہ کے لیے بیچا جائے گا تاکہ اس کی کمی سے جوج رہے لوگوں کو اس کی آپورتی کی جا سکے خاص بات تو یہ بھی ہے کہ سینٹائزر کا اتپادن ہونے سے یا بندیوں کو روزگار ملے گا تو وہیں پنر ادھار کے لیے ایک بڑا اوسر بھی ملے گا پرانم بارس کے پرکوب پر لگام تھامنے کے لیے اور اس پر روک تھام لگانے کے لیے راجے سرکارے لگاتار میٹنگ کر رہی ہے فیڈبیک لے رہی ہے کہ پورے راجتھان کے اندر کس طرح اس پر روک تھام لگائی جائے مگر یہاں پر جیل ویبھاگ نے ایک انوٹھیک پہل شروع کیا اور اس کے ساتھ میں ماس کے بعد سینٹائزر کا یہاں پر پروڈکشن شروع کیا ہے ہمارا ساتھ دی آئی جی وکاس کمار ان سے جانیں گے کہ کس طرح جو مہیم ہے وہ رنگ لارہی ہے اور یہ جو پروڈکشن جو سینٹائزر کا کیا ہے وہ کیسے شروع کیا گیا ہے اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے سر ایک بہت اچھی پہل ہے جیل ویبھاگ کی کس طرح پہل شروع ہوئی ہے اور اس کا کتنا فائدہ ملنے والا ہے دیکھئے کرونا وائرس کے سنکرمنٹ کی بیشکہ سے پورا دیس جوج رہا ہے ہم سب مل کر سنگھرز کر رہے ہیں تو جیلی ویبھاگ نے بھی اپنا جو دان دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے ماسک نرمان کا کاری ہم لوگ نے شروع کیا اتپادن کا کاری اس میں آتنیرورتہ حاصل کر لی پورے جیل کو سپائی کر دیا ہم نے اب مارکٹ میں ہم لوگ اس کو یاپورتی کر رہے ہیں اور دوسرے قدم کے روپ میں ہم نے کل سے اتپادن شروع کیا ہے سنیٹائزر کا ہنڈ سنیٹائزر کا کھلے جیل کے جو بندی ہنتیواسی بندی ہیں ان کے دورہ اس کا اتپادن کیا جا رہا ہے ہم نے اس تاندر میں ایک دکشن بھارت کی کمپنی ہے انڈیانا ایگری بیوٹک اس کے ساتھ کولیبریٹ کیا ان کی تقنیک لی ہے ان سے مچینری لیے ان سے رامیٹریل لیے ایک چیز ہے یہ جو سنیٹائزر کا ہینڈ میڈ یہ پورا سنیٹائزر ہے پورا ہینڈ واش کے لیے رہے گا سارا لیکن اتنا پروڈکشن کیا ہو پائے گا ڈیمانڈ کتنی آئی ہے کیونکہ پہلی بار یہ چیز ہوئی ہے کہ کھلی جیل سے شروع کی گئی ہے مگر ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ساری چیز آئی ہیں دیکھیں ہم نے جو شروع کیا ہے وہ تین ادیس سے شروع کیا ہے پہلا تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اپورتی بہت کم ہے مارکٹ میں سنیٹائزر کی اچھے قوالیٹی پروڈکٹس کی اپورتی بہت کم ہے اور ساتھی ریٹ بہت زیادہ مل رہا ہے تو اس سپلائی کو اس اپورتی کو بنای رکھنے کے لیے ہم نے ایک کالم شروع کیا دوسرا یہ ہے کہ جو کھلے جیل کے بندی ہیں انتیواسی بندی ہیں ان کا سماج میں پنرستھاپن پنرودھار اور ان کو جیویکہ کے لیے کوئی سادھن اپلبد کرائے جانا یہ بھی ایک بہت بڑی جمہداری ہوتی ہے تو اس طرح کی فیکٹری لگانے کے مادیم سے قریب ستر لوگوں کو ہم نے روزگار دیا ہے اور اس کو اب اور آگے بڑھائیں گے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا تو ایک ان کو روزگار مل رہا ہے تیسرا جو جیل میں ہمارے بندی ہیں ان کے من میں یہ بڑی بہت دنوں سے تھا کہ ہم کوئی سکاراتمک پہل شروع کریں سماج کو ہم کچھ یوگدان دے سکیں سماج کے لیے تو سنیٹائجر بنا کے اس جدھ میں لڑنے کے لیے دیشواسیوں کو سب کو جو ہمارے آگے فرنٹ پہ سپاہی لڑ رہے ہیں ان کو سنیٹائجر سپلائی کریں ان کے من میں ایک بڑی سکاراتمک فیلنگ آ رہی ہے کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس لڑائی میں تو ان تینے اوہ دوسروں سے ہم نے سورو کیا ہے ڈیمانڈ تو ابھی خوب ہے ہماری جیل کی کیپٹیو کم جنسن کی ہی کافی ڈیمانڈ سے ہیں بہت سارے دیمانڈ آ رہی ہیں اور چکہ ہم لوگ ایمار پی پر ہی دے رہے ہیں بلک لینے پر اس میں اور کم پیسہ کر کے کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں فائدہ نہیں اٹھایا جائے جو ہمارا لگت ہے اور جس سے ہم سسٹین کریں اسی پر بیچ ہے تو کافی ڈیمانڈ آ رہی ہے کافی پوزٹیو آ رہی ہے کل ہم نے قریب چار ہزار لیٹر پڑیوز کیا وہ ہاتھ ہاتھ نکل گیا آج بھی پانچ ہزار دن پہنچے گا اور ہم لوگوں امید کرتے ہیں کہ اس کو اور آکے بڑھائیں گے اس سماندھ میں میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کی ایک قیدی نے بڑی اچھی ہم سے بات کری جب شروع میں یہ بات آئی کہ ہم لوگوں کو کچھ کرے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم تو کیا کریں گے ہم لوگوں تو ایسی بندی ہمارے پاس کیا ہے تو اس میں ایک قیدی نے بڑی اچھی کہانی ہم لوگوں کو سنائی کہ صاحب جب لنکا ویجائے کے لیے شروع چندے جا رہے تھے تو سمدر پر جب سیتو بنایا جانا تھا تو بڑے بڑے بانر نل نیل مل کے سیتو بنا رہے تھے ایک چھوٹی سی گلہری بھی کنکر ڈال رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ اس کا یکدان بھولا گیا تو اس سنگھرس میں جب پورا دیس لڑ رہا ہے ایک ساتھ لڑ رہا ہے تو ہم لوگ بھی جیل ویبھاگ کی طرف سے جو تھوڑا سا یکدان سنبھاؤ ہے اور جس بھی ویبھاگ سے جو بھی لوگ اس میں آگے پہل کر کے آگے لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے جو بھی ڈیمانڈ آئے گی ان کو پراتھ مکتہ کے اس طرف پر ہم لوگ سپلائی کریں گے ہمارا ادھش یہ ہے کہ راجے میں سنیٹائزر کی کمی نہ ہو لوگ سرکشت محسوس کریں اور جو بھی لوگ اس لڑائی میں سب سے آگے ہیں ان کے پاس سنیٹائزر کی بلکل کمی نہ ہو فیڈبیک کیسا ہے سر ابھی تک بہت بڑی فیڈبیک ہے ماسک کی سب آپورتی ہم نے پوری کر دی خوب ڈیمانڈ ہے اس کی سنیٹائزر کو لے کے ہمارے کئی جیلوں سے ڈیمانڈ آ رہی گی ہم لوگ بھی کم 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 کرنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ابھی سنیٹائزر ہے اس کے بعد ہم لوگ سوپ کا کام شروع کر سکتے ہیں سنیٹائزر کرنے کا شروع کر سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی پائپ لائن میں ہیں ہمارے بندیوں کے پاس ارجہ ہے سکرات مکتا ہے بس تھوڑا سا ہم لوگ دشا دیں گے ان کو تھوڑا ندردیش دیں گے کچھ سنسادن اٹھائیں گے تو آگے بہت اچھا کام کریں گے بہت اچھا کام کرا سکنے کی ہم لوگ کی قواعد ہے کھلی جیل کے علاوہ اور کہاں کہاں رہے گا کھلی جیل میں تو ہم لوگوں نے شروع کیا باقی جیلوں میں ہم لوگ اس کو آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں چلا سکتے تھے کھلی جیل میں چوڑیس گھنٹے چلا لیں گے ایٹین ٹو تھری شفٹ چلے گا تو زیادہ اتفادن کر پائیں گے اس درشتی سے کھلی جیل میں شروع کیا تھا اور چکی وہاں کے جو بندی ہیں ان کو باہر روزگار نہیں مل رہا تو اس لیے یہاں شروع کیا ہے لیکن جیسے ہمارا ماسک کا کام ہے تو اسی طریقے سے سینٹائزر میں چکی ٹکنالوجی چاہیے لائسینس چاہیے تو اس کو بہت زیادہ ویک اندریت نہیں کیا جا سکتا تھا تو ابھی یہاں شروع کیا ہم نے پرنتو ہم نے نگاہیں لگا رکھی ہیں کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہی طرح کام شروع کیا جا جو ایک سکراتمک پہل ہو جس سے سماج کو کچھ ملے ملے ان کا یوگدان ہو بندیوں کا یوگدان رہے اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں یہ کوشش چل رہے گا آدمدر شرما ایفن ٹی وی نوجہ پور